السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تسلیم جیلانی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل اے ایم رزبی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیکھئے ایک سوال ہمارے سامنے آیا جو کہ عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے جسے عوام جگہ جگہ ذکر کرتی ہے بیان کرتی ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ مچھلی پر بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک مچھلی پر جو ہے فاتح بھی نہیں ہوگی اور جو ہے مچھلی کو کھانا بھی جائز نہیں ہے اس طریقے سے عوام ترہ ترہ کی باتیں بیان کرتی ہے تو دیکھئے جس طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہے بہت سے لوگوں کو تو ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مچھلی پر فاتح ہوتی ہے یا نہیں دیکھئے یہ مچھلی پر فاتح ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ ہمارے اگر بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک دیا ہے اس لنک میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک جو ہے وہ مچھلی نہیں کھاتے ہیں اور کھانا گناہ سمجھتے ہیں تو پھر ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے پرانے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے پرانے بزرگ جو ہے اس کو کیا کرتے تھے دیکھئے پہلے جو تھا علم کم تھا اس لئے لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی تو دیکھئے جس طریقے سے آپ عوام یا پہلے مچھلی کھا رہی تھی اسی طریقے سے آپ محرم میں بھی مچھلی کھا سکتے ہیں ایک محرم سے لے کر دس محرم یا شعوال کسی بھی چیز میں آپ کسی بھی مہینے میں مچھلی کھا سکتے ہیں مچھلی حلال ہے اور محرم میں کھانے سے کوئی گناہ نہیں ہے یہ ایک بےہودہ سوال ہے یہ ایک غلط بات ہے عوام کے اندر یہ ایک جاہلہ نہ مجاز ہے آپ بہرحال مچھلی کھا سکتے ہیں اس سے کوئی بھی